بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم ورب کی اقسام یعنی فارمز آف ورب کے بارے میں پڑھیں گے اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو ورب ہر اپنی ویڈیو میں بتاتی آئی ہوں کہ ورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ کام کرنے کو ظاہر کرتا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اٹھنا سونا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا بھاگنا دوڑنا اسی طرح انگلیش میں وارکنگ سلیپنگ ایٹنگ لافنگ سنگنگ ڈینسنگ جوگنگ ایکسرسائزنگ یہ تمام لفظ کام کرنے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی کام کیا جا رہا ہے تو انگلیش میں ان الفاظ کو ورب کہتے ہیں ورب کی تین اقسام ہوتی ہیں فرسٹ فارم سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم یہ تینوں ہمیں ٹینسز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ٹینس پریزنٹ کا ہے یعنی حال کا ہے پاسٹ کا ہے ماضی کا اور فیوچر یعنی مستقبل کا یہ ہمیں ورب کی قسموں سے پتا چلتا ہے جیسے پہلی میں نے لکھا ہے اٹھنا اس کی پہلی فارم آرائز دوسری آروز تیسری آرائزن اگر ہم پریزنٹ کا جملہ بنائیں گے تو تب ہم آرائز لگائیں گے اپنے جملے میں استعمال کریں گے اور اگر ہم پاسٹ یعنی ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو تب ہم اروز کہیں گے یعنی اٹھا اور آرائزن اگر ہم پرفیکٹ ٹینس یعنی پاسٹ پرفیکٹ یا پریزنٹ پرفیکٹ یا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو ہم جب جملوں میں استعمال کریں گے چکا ہوں چکی تھی یا چکا تھا یا چکوں گا تو تب ہم ورب کی تیسری فارم لگائیں گے یا پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ان کے لیے ہم ورب کی تیسری فارم استعمال کرتے ہیں اگلا دیکھئے لکھنا write, wrote, written چابی دینا wind, wound, wound جیت یا جیتنا win, won, won گیلا اس کو تینوں زمانوں میں ہم wet ہی کہتے ہیں wet, wet, wet رونا, weep, wept, wept پہننا, wear, wo, won جاگنا, wake, woke, woken سمجھ یا سمجھنا understand, understood, understood اب دیکھیں اگر ہم جو جملہ present tense میں استعمال کریں گے یعنی حال کے زمانے میں اس میں ہم ورب کی پہلی فارم لگائیں گے جیسے I write a letter میں نے ایک خط لکھا ہے اور جب ہم past کے بارے میں بتائیں گے یعنی گزرے زمانے میں تو I wrote a letter میں نے یہ خط لکھا تھا یا میں نے خط لکھا تھا اور اگر ہم نے perfect tense کے بارے میں بتانا ہو کہ میں خط لکھ چکا ہوں I have written a letter دیکھا آپ نے ایک ہی مثال میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ تین طرح کی فارمز کو اپنے جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ پتا چلتا ہے کہ آپ ابھی کام کر رہے ہیں یا آپ نے پہلے کام کیا تھا یا آپ یہ کام کر چکے ہیں اسی طرح جب آپ future tense کے بارے میں یعنی مستقبل کے جملے بناتے ہیں ان میں آپ will کے ساتھ پہلی فارم لگاتے ہیں verb کی جیسے I will wake up at six o'clock میں چھ بجے اٹھوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صرف perfect tense کے ساتھ آپ نے یا perfect continuous tense کے ساتھ verb کی تیسری فارم لگانی ہے past tense کے عام indefinite یعنی عام past tense یعنی ماضی کے جو جملے ہوں گے ان کے لئے آپ نے verb کی دوسری فارم لگانی ہے یعنی جملے میں استعمال کرنی ہے اور پہلی فارم جو ہے وہ آپ نے present tense یعنی حال کے بارے میں یا پھر اگر آپ نے future tense کے ساتھ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو will لگانا ہوگا اس کے ساتھ اور verb کی پہلی فارم ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ انگلیش آپ کی ساری اس پر ہی انحصار کرے گی اگر آپ verb کی غلط فارم لگائیں گے جملے میں تو آپ کا جملہ بالکل بدل جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا اسی طرح میں اور ویڈیوز بناوں گی ابھی آپ کے لئے اپلوڈ کروں گی ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی